سب آپ کرکٹ میں جانب ایمپائر لے آئے جس پہ تو ہم آپ کو پوری گریڈٹ دیتے ہیں پختون خواہ میں ایک محمود خان کی خیر ہو باقی خیر خیریت ہے آپ ذرا یہاں پر موجود ہیں پہلی بھی آئے آپ دوبارہ موجود ہیں تو مہروانی کریں اپنے وزیروں کی پرفارمس کو انالیز کریں دیگر ڈپارٹمنٹ میں تو چھوڑ دیں ایک میڈیا کا سیکٹر ان سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے جو آپ کی پریس کانفرس کی بھی دعوتنا میں آتے ہیں وہ بھی ریڈکولیس طریقے سے آتے ہیں جو تھوڑا بہت ہے میڈیا کا وہ بھی محمود خان صاحب نے سنبھالا ہوا ہے تو ایک تو مہربانی کریں کہ آپ کس طرف توجہ دیں صرف دوسری بات کہ لوگ ظاہری باتیں آپ کے بختون خواہ میں پالوئرز ہیں کسیر تعداد میں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ بختون خواہ کے پاپیولیٹ لیڈر ہیں لوگ آپ کو بورڈ بھی دیتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ جاتی بھی ہیں لیکن نہ لوگوں نے وزیراعظم ہاؤس کی دیواریں گرتی دیکھی نہ لوگوں نے گورڈر ہاؤس کی دیواریں گرتی دیکھی نہ لوگوں نے وزیراعظم ہاؤس میں انیورسٹیاں دیکھی نہ لوگوں نے پاکستان کو آزاد ہوتی ہوئے دیکھا نہ چوروں کو لٹکتی ہوئے دیکھا اب آپ اگر دوبارہ لوگ کو انگیج کر کے اسلامباد پر چڑھائی کرنی کی لے جائیں گے تو کونسا نیا نعرہ ہے اور ایک بات خان صاحب آپ کی ٹیموں نے یوٹیوبرز اور کی بورڈ واریئر سے پاکستان فتح کرنے کی کوشش کی ماضی میں وقتوں پاکستان کو آپ لوگ بھلا چکے تھے ساڑھی تین سالہ وزیراعظمی دور میں اب یوٹیوبرز سے اور کی بورڈ واریئر سے تو امریکہ یورپ اور نیٹو کے ممالک افغانستان فتح نہیں کر سکے آپ اسلامباد کیا فتح کریں گے اور سر گلی گلی کونچے کونچے میں لوگ آرمی جنرلز کو گالیاں دے رہے ہیں یہ تربیت کس نے دی ٹوٹر پر یہ کون لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کی لوگ ہیں آپ اپنے ورگر کو پاکستان کے اداروں بالخصوص آرمی اور جو عطلیہ ہے اس کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے کہ جو آرمی جنرلز کے حوالے سے یہ پیغام آپ نے کہا تھا کان میں پیغام پہنچاتے تو میرے خواہ سے ہر کان تک پہنچ چکا ہے گالیاں بڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے عوام توقع کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ورگر کی تھوڑی سی تربیت کرویں بھلی بلکل آپ اپنی تحریک چلائیں ان چوروں کے خلاف چلائیں پاکستان کو فتح کریں فتح کر کے دوبارہ آپ عوام کی خدمت کریں لیکن یہ جو نفرت کی سیاست ہے غالب گلوش کی سیاست ہے اس حوالے سے آج اپنے ورگر کو پیغام دیں گے بالکل آپ نے غلط کی ہے اور ایک غلط قسم کی تقریر کر دیا بیٹھ کے یہاں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے شکریہ